آج ہم آئے ہیں ڈا باکس میوزین یہ کافی دیکھیں ہمارا سیل کی طرح بنے ہوئے والے ایسے لگتا ہے سنیل آگول ہو گئے یہ دکھو یہ کہتے ہیں کچھ اس طرح کے الیفانت دیکھتا تھے کچھ عجیب سے ہی آئیں ان کے سنگھ نہیں چکو یہ تھے رین ڈیئر کی یہ رین ڈیئر دیکھیں گے جو اٹھنے والے بکشن ہی ہوتے ہیں یہ یہ کافی فوسیل ہے یہاں فوٹو میں چاہے بڑا لگ رہا ہوگا اور ادھر بھی یہ کافی میڈیم سائز کا ہے یہ ہے ڈو ٹھٹی میلین سیئر اول یہ دیکھو ایسا دکھتا ہے میں کہہ رہا جیادہ بڑے نہیں ہیں یہ دیکھو میرے ہاتھ جتنا ہے یہ تو پورا بارڈر سائیکل بڑھا ہے ہم یہاں پہ ہیں یہاں پہ لکھا ہے 2.6 ملین ڈیئرز اگو آج سے شٹارٹ ہوا تھا یہ پیمت کی پیک ٹائم پہ لگ جاری کیسے دیکھتا تھا یہ تنا پانی نوہ کارتا تھا یہ بوکس بوکس اتنا پانی میں آدھے زیادہ پانی میں تھا یہ آئیسے پیس ٹائم پہ وہاں پہ پیمت آدھا پانی میں تھا آدھا کیا جاں پورا پانی میں تھا یہ بوکس کا سلطپ بھی چاہتا ہے اس کے بعد یہ دیکھو 1.4 ملین ایئرز اگو یہاں پہ برف ہوگی تھی ساری سنو انا فریزنگ ٹیمپریچر ہو گیا تھا ہلماسٹ 125.000 ایئرز اگو بریٹین کافی ووپ مر تھا آج کے مقابلے اور اب دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے دکھا ہے کافی کہتے گرم تھا ایڈیفرینٹسی پہ سب کچھ تھا جو بھی انہوں کے پاس نہیں ہے یہ لکھا ہے کیونکہ دوتھ بھی ہیں یہاں پہ پڑے ہوں گے کافی ہیں کائنڈ آف شیر ہیں دانت باہر والے جو دیکھیں گے آپ نے آئیس ایجوالی میوویز میں یہ تھا دی لاسٹ آئیس ایج پھر آئیس ایج آیا 35.000 ایئرز اگو جو بہت کولڈ ہو گیا جیسے سائیبیریہ ہے جیسے سائیبیریہ ہے جیسے آج ہے ویسے تھا ہو گیا کافی تھنڈا اور یہ ہے پریزنٹ سو پانی ہے یہ دوبا ہوا تھا آئیس ایج میں سارا دکھا ہوا اب دیکھو پانی یہاں پہ ہے گھر بھی ہیں ریڈ فوکس ہی بچا ہے ڈیرز بچے ہیں اور صرف بیچرز بچے ہیں یہ ہے ایک یہ پتھر شیش ایک پیرا لگ رہا ہوگا آنا شیش اور یہ دوسری گھائٹ میں گولڈ کی طرح لگتا ہے یہ وہ دہاں تو ہلے سور سے دیکھوں گے جنگلی ہو آئیے میں کہہ سکتا ہوں یہ سارے سی سپیشیز ہیں اوکٹوپس، سکیٹس، شیلز یہ اپلے لکھائے ایٹی فائٹ تھاؤزنڈ سے زیادہ سپیشیز ہیں یہ ساری ہے نا آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو یہ شیل یہ والے شیلز یہ اوکٹوپس یہ دیکھو یہ اوکٹوپس ہے یہ سکیٹ یہاں اوکٹوپس میں لکھائے گی کہ کافی سمارٹ ہوتے ہیں اور کافی پزل ریسولف کر سکتے ہیں جو ڈسکواری میں دیکھا ہے اور یہ سکیٹ کافی لوگ کھاتے ہیں انہیں یہ چھوٹے والے کلسٹر فش یہ ہے کیکڑا جسے بولتے ہیں کرائب کانٹو والا یہ بھی ہے سپائیڈر کریب اگر آپ ان والز میں دھیان سے دیکھو گے یہ ساری ڈیفرنٹ سپیشیز آف بٹر فلائز کیا بولتے ہیں اس سے اینگلر اور فشنگ فروک ڈیپ سی کی ہے شاید یہ یہ کومنی پہ جاتی ہے بریڈش آئیلینڈز میں بہت بھرے ان کے پیپیں کھے بچھو رہے ہیں یہ والا ہلو گائز ہم ہم مکھیاں دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے پرکار کی مکھیاں ہیں اس کے بعد اوپر تکلیاں ہیں داکھوں کروڑوں ایراؤنڈ ان ٹوئنٹی فائیوزنڈ ڈیفرن سپیشیز آف 85000 اچھا یہ بٹر فلای اس کی میں بتا تو رہا ہوں اب بیرا بتانے موٹ کر دو اچھا 85000 اس کی تھی وہ اسی اچھا میں تمہیں ایک ٹرک دے دے سا رہا ہوں یہ میں دکھایا کرو پا یہ دکھایا کرو یہ سپڑ کے بول دیا کر رہا ہوں یہ تو میں بولوں گا او بر سے او بڑی گی نا تو یہ کٹ کٹ نہیں جائے گا یہ کنسے لائے بیل درہی ہے یہ بڑی گی یہ بڑی گی میں نے پہلے بھی دیکھو کہیں پہ وہ پلمٹن سیڈ میں گیا تا تب یہ ہنٹڈین ٹوٹی فاؤزینڈ سپیشیز ہیں گی کم آن یا ڈی glp جس کا مجھے بہت ڈال کا یہ بیٹل کبھی دیکھا ہے میں نے پر نورمل ایک بیٹل یہ و اللہ بیٹل نہیں دیکھا ایتنے سندر والے یہ والا دیکھا مانا ہے کون ہم تو کہاں سے آئے ہیں تمہاری آنکھوں کی آئے ہیں کتنے بچے پیرے ہیں ہیں آج بچے آری بھائی بیسی سکھ آج بہتا ہے 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 جو کہتے ہیں جب بھی پرزار کر دیکھتے ہیں وہ ورلڈ بار ٹو کے ٹائم پر سب ختم ہو گئے تھے پر مشکل سے پلیمت میں یہ کچھ فوسلز رکھے گیا ہیں جو ملے اور ان سے پتہ لگا کہ یہ پانچ ہدار سال پرانے ہیں یہ دکھ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسٹرویڈ ہے یہ ورلڈ وار ٹو کے ٹائم پر فوسیل سارے ڈسٹرویڈ ہیں اور یہ ہیومن سکل ہے وہ ہیومن تیت ہے بون ہیں یہ ہیں جو بونز ہیں یہ ہیں جو فرش پلیمت ہیں تھے ان کی اور اولڈ ایش ہومن بینگ سے پلیمت کے نیرلی کہتے ہیں لوچ ہو گئی تھی یہ اور دو تین بار اور آخر میں جل بھی گئی کافی دھماکے ہوئے تو ختم ہو گئی اور ورلڈ وار ٹو کے بعد یہ پائی گئی ہیں دوبارہ ان کی ہٹی ہیں یہ ہیپو ہیپو کا مو ہوئے آئی سے ٹائم کا دو پائنٹ سکس ملین ایئرز آل ریپلی کا ہے یہ محمد کے دانت کا دیکھ سکتے آپ یہ کم سے کم اگر میں سائز میں بولوں تو یہ ہے کم سے کم چھے فٹ کا دانت ہے یہ گولی رائنوسورس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور گولی رائنوسورس ایسا دیکھتا تھا اور پلیمت کی وہ ہے پلیمت انویسٹی کی لیچورز ہیں یہ اپنی پلیمت انویسٹی اور اس کے جو ہشٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ بتا رہے ہیں ہاں یاد آیا تو میں کیا دکھانا ہے جو ریالیسٹک کی طرح لگ رہا ہے دیکھو اس کا مو کیسے ریپلی کا یہ سب ایشین ایجیپشن دیکھنا اب دیکھ سکتے ہیں ایشین ایجیپشن اورنامنٹس ہیں جو یہاں لائے گیا ہیں یہ جو بوکس ہے یہ پرانے کنگز کنگز اپنے سمان رکھنے کے لیے اور لکھا گیا ہے یہ 13000 سے 12000 بی سی کے آس پاس کا ہے یہ سارا ان کا سمانہ ہے جو پولر ایکسپیڈیشن کے لیے جاتے تھے اور کہا گیا پلیمت کے بندے کافی آگے تھے پولر ایکسپیڈیشن کے لیے ساؤتھ پول کے لیے جاتے تھے اور یہ ان کے کہتے تھے ایکمنٹس سے تب کہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے جی شپ کا رپ لگا اور اسے دیکھ کے پتہ لگا سکتے ہیں یہ کمپس جو پرانے زبان میں اس کے جاتے تھے لکھا بھی ہے یہاں پہ یہ یوز کی گئی ہے 1847 میں اور یہ ہے کیا ہے یہ آپ بتاؤ ٹیلیسکوپ ہے یہ ٹیلیسکوپ رکھا گیا ہے یہ دیکھو اور یہ ہے نیوگیشن ٹول یہ جو پچھر کے نیچے ہے یہ نیوگیشن ٹول یہ باقی انسیکٹس کیسے کیا کرتے تھے وہ یہ ہے کچھ خطرناک چیز ابھی پڑھتے ہیں اس کے ورے میں کیا ہے یہ یہ ہے جی ہک یہ دیکھو یہ فیش ہک ہے زوم کر رہے دکھاتا ہوں دیکھیں گے یہ ہے فیش ہک اور یہ والا بھی بڑا فیش ہک یہ سارے ہکس ہیں فیش کے ہکس اور یہ ہے کاسک جس میں سمان رکھنے کے لئے یہ آدمی کا ریپلی کا یہ جھاڑو یہ جو دیکھ رہے ہیں اب یہ دو یہ ہے بومرینگ جو کافی کہلتے ہیں بچے یہ بچے کے کلونے یہ یہ سب ایفریکن اونامنٹس یہ ان کے ہتھیار بھائے کتلوار مارنے کے لئے بھالے تیر کمان رول نیوی ان ٹوکیڈ والے سیکشن ہے یہ وہ بورڈس کے رپلی کا یہ ہے رویل نیویل شپ ایٹین ہنڈرڈ کے آس پاس کی دیکھ لو اس کا رپلی کا جو میڈلز دیئے جاتے ہیں اور سیونٹین ہنڈرڈ کے اور سیونٹین ہنڈرڈ کے آس پاس کی میڈلز ہیں یہ مجھے سرجری کٹ لگ رہی ہے لکھا نہیں ہے اس کا رہے ہیں ہاں آپٹیشنز کا ہے بھئے ہیں یہ نائس یہ ان کی ڈرلز یہ ڈرل ان کی پرکار یہ پھوٹے یہ ہیں جو کانسل جو کٹ لیوی اس کا تھی کی پلی مت کی یہ آگے یہ نٹ بوڈکا سنے کے لیے یہ سب ورکرز کا ہے یہ نیویلز والوں کا لائٹ گلوز شوز یہ ان کے میزرنگ میزر کرنے کے لیے تھے لگ لگ سائز کے کتنا کس نے وہ کونٹیٹی ہوگی لکھا نہیں ہے یہاں پہ پر یہ پر آنڈام کے ویٹس ہیں کتنا کتنا کلو لکھا ہے 1LB 2 4 7 14 28 & 56 لگا ونسٹینٹلی لائٹ ہاؤس وہ آل آئے ہیں تو وہ برک موٹر گول کے بنا ہوئے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں جو میں بول رہا تھا سمندر کی بیچ میں ہے یہ کیا کلاگار ہے سمندر کی بیچ میں بنائی ہے 1837 یہ سارے کھوکانوں سے بچاتی ہیں پلی مت کو یہی بات کر رہا ہے دیکھنا پسچی پس بڑی آئے اووووو یہ سکتا ہے پلی مت کوئی پلی موٹر تکرامت اور موٹر 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 موسیقی 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 ملتا ہے